اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1330 اردو ترجمہ جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت اور زید بن ثابت رضی اللہ انہیں فرمایا نماز پڑھ کر تم نے اپنا حق ادا کر دیا حمید بن حلال تابعی نے فرمایا ہم نماز پڑھ کر اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے جو شخص بھی نماز جنازہ پڑھے اور پھر واپس آئے تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے ہم سے ابو نمعان نے بیان کیا ان سے جریر بن حازم نے بیان کیا کہا کہ میں نے نافے سے سنا آپ نے بیان کیا ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا ابو حریر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اسے ایک قیرات کا ثواب ملے گا ابن عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ انہوں نے حدیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 1324 پردو ترجمہ پھر ابو حریر رضی اللہ انہوں کی حضرت عیشہ رضی اللہ انہوں سے نے بھی تصدیق کی اور فرمایا میں نے رسول اللہ سب سے یہ رشاد خود سنا ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان اٹھایا سور زمر میں جو لفظ فرتت آیا ہے اس کے یہی معنی ہے میں نے ضائع کیا حدیث نمبر 1325 جو شخص دفن ہونے تک ٹھہرا رہے ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن ابی زیب سے کے سامنے یہ حدیث پڑھی ان سے ابو سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے انہوں نے سیدنا ابو حریر رضی اللہ انہوں سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم سراسل سے سنا تھا دوسری سنت ہم سے احمد بن شہیب احمد بن شبیب نے بیان کیا کہا کہ مجھے سے میرے والد نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلا نے یہ بھی حدیث بیان کی اور مجھ سے عبدالرحمن آرج نے بھی کہا کہ ابو حریر رضی اللہ اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے دو قیرات کا ثواب ملتا ہے پوچھا گیا کہ دو قیرات کتنے ہوں گے فرمایا دو عظیم پہاڑوں کے برابر حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھبیس اردو ترجمہ بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی نماز جنازے میں شریک ہونا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یہیہ بن ابی بکیر رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے زائدہ نے بیان کیا ان سے ابو سحاق شیبانی نے ان سے عامر نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے صحابہ نے ارض کیا کہ اس میت کو گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے صحابہ قبر مرد تھا یا عورت تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی حدیث نمبر 1327 اردو ترجمہ نماز جنازہ عیدگاہ میں اور مسجد میں ہر دو جگہ چائز ہے ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات نے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفشے کے نوجاشی کی وفات کی خبر دی اس دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت چاہو حدیث نمبر 1328 اردو تجمہ اور ابن شہاب نے یوں بھی روایت ہے ابن شہاب سے یوں بھی روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سب بندی کرائی پھر نماز جنازہ کی چار تکبیریں کہیں حدیث نمبر 1339 اردو ترجمہ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا ان سے ابو زمرہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود بنی یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا مقدمہ لے کر آئے آنرو صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیس پردو ترجمہ قبروں پر مسجد بنانا مقروح ہے اور جب حسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ گزر گئے تو ان کی بیوی فاطمہ بن حسن نے ایک سال تک قبر پر خیمہ لگائے رکھا آخر خیمہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے ایک آواز سنی کیا ان لوگوں نے جن کو کھویا تھا ان کو پایا دوسرے نے جواب دیا نہیں بلکہ نا امید ہو کر لوٹ گئے ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کی ان سے شیبان نے ان سے ہلال وزان نے ان سے اروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو کی انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی رہتی ہے اور ہجرے میں نہ ہوتی ہے کیونکہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے حدیث نمبر 1331 اردو ترجمہ اگر کسی عورت کا نفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا ہم سے مسجد نے بیان کیا کہا کی ہم سے یزید بن ذریعے نے ان سے حسین معلم نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ان سے سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدام میں ایک عورت ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انتقال ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے حدیث نمبر 1332 اردو ترجمہ اس بارے میں کہ عورت اور مرد کی نماز جنازہ میں کہاں کھڑا ہوا جائے ہم سے عمران بن محسرہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا ان سے حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہ ہم نے ہم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑی تھی جس کا ذچگی کی حالت میں دقال ہو گیا تھا آپ اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیتیس اردو ترجمہ نماز جنازہ میں چار تقبیر کہنا اور حمید طویل نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو تین تقبیریں کہیں پھر سلام پھیر دیا اس پر انہیں لوگوں نے یاد دہانی کرائی تو دوبارہ قبلہ رخ ہو کر چوتھی تقبیر بھی کہی پھر سلام پھیرا ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مسیب نے انہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کی نجاشی کا جز دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عید گاہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کرائی اور چار تک بھی رہے کہیں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چونتیس اردو ترجمہ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سلیم بن حیان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سعید بن مینار نے سعید بن مینار نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ انہوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو چار تک بھی رہے کہیں جزید بن حارون واسطی اور عبدالسمد نے سلیم سے اسحمہ نام نقل کیا ہے اور عبدالسمد نے اس کی مطابعت کی ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الجنائز کی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تئیس سے ایک ہزار تین سو چونتیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین